نمش شیوائے شاستروں میں جل دیپک کا بہت مہتب بتایا گیا ہے کہتے ہیں اسے پرتدن جلانا ایک یگ کرنے کے سمطلیہ ہوتا ہے اور جس گھر میں یہ جلایا جاتا ہے اس گھر کے پانچوں تک وہ بیلنس ہو جاتے ہیں یہ وہ دیپک ہے جو گھر کے نگیٹیوٹی کو جہاں دور کرتا ہے ہمارے شریر میں جو بھی روغ ہوتے ہیں انہیں دور کرتا ہے گھر میں اگر بہت زیادہ دویش ہے اس دویش سے مکت کرتا ہے اور ہمارے گھر میں شانتی اور پروسپارٹی لے کر کے آتا ہے تو اسے بنانا بہت آسان ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جل کا ہم گلاس لیتے ہیں آپ کانچ کا یا مٹی کا لے سکتے ہیں اور اس میں آدھا تین چوتھائی پانی بھر کے تھوڑا اوپر آپ آئل ڈالتے ہیں آئل کے اوپر آپ روی کی بنی بتی بنا کر کے اس پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے بتی ڈوب رہی ہے تو آپ چاہیں تو ایک ٹپ اپ شما سکتے ہیں ایک الیمینیم کی بڑی فائل لے کر کے اس کو تھوڑا اندر ڈال دیجئے تو وہ بتی آپ کی نیچے نہیں ڈوبے گی اس جو جلدی پک ہوتا ہے اس میں تیل کا اپنا مہتوہ ہوتا ہے ریفائنڈ آئل بلکل نہ یوز کریں تیل کا تیل سرسو کا تیل ناریل کا تیل یوز کرنا بہت شکر رہتا ہے وشیش کاریوں کے لئے وشیش تیل آپ یوز کر سکتے ہیں تیل کے تیل یوز کرنا سے پروسپیارٹی گھر میں آتی ہے شنی کے دوش چاند ہوتے ہیں وہیں سرسو کا تیل ہمیں شترو بادہ سے مکت کرتا ہے بیماریاں جو گھر میں ہیں ان کو وہ کھینچ لیتا ہے اور گھر میں ایک شانت وادہ ورن لے کر کے آتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں نیگٹیو انرجیز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی تنتر منتر بادہائیں کرتا رہتا ہے یا کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے پریت کی انرجیز تو آپ ناریل کے تیل کا دیپک آوشے جلائیں گھر میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ مچھر مکھی کا پرکوب ہے اور بہت زیادہ سنکرامک بیماریاں آپ کے گھر میں بار بار ہو رہی ہیں تو آپ نیم کی تیل کو ڈال کر کے اس کا دیپک جلائیے آپ تیل میں اگر تھوڑا کپور ڈال کر کے جلائیں تو مانسک شانتی کو آپ انوباؤ کریں گے یہ آپ کو افساد اور ڈپریشن سے باہر نکالتا ہے اور ریلیکس کرتا ہے چندن کا پیور اتر ڈال کر جلاتے ہیں تو راہو کی شانتی ہوتی ہے کستوری انفیوزڈ آئل جلانے سے آپ کے شنی راہو کی تو تینوں کی شانتی ہوتی ہے اسی تیل میں اگر آپ کے اوڑے کا اتر ملا کر کے جلاتے ہیں تو آپ کا بحث پت شانت ہوتا ہے الائچی کے کچھ دانیں اگر آپ ڈال دیتے ہیں یا الائچی کا اتر ڈال دیتے ہیں تو آپ کا بدھ آپ کے فیور میں ہوتا ہے اور آپ کے بدھی اور ویابار میں پردھی کرتا ہے شاستروں میں جل دیپک کو جلانا یگے کے سمتلی مانا گیا ہے اسے بہت ہی پاوترتہ کے ساتھ شدہ کے ساتھ اپنے گھر میں پاوتر پرووں پہ اوشے جلائیں اور آپ پرتدن بھی جلا سکتے ہیں آئی ہوب آپ کے جیون میں اس انفارمیشن سے ضرور فائدہ ہوگا اس چینل کو دوسروں کو ریکمنٹ ضرور کریے ویڈیو کو شیئر کریے اور اپنے پیارے کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں نماز شوائے